اعوذ باللہ امن شہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں گلہ منڈی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی حاضر ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جمعہ والے دن میں منڈیاں تو باندھ ہوتی ہیں لیکن مین مارکیٹ میں جو کام ہوتا ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا ہوں تو اس لئے آج جمعہ ہے جمعہ تو مبارک ہے اس لئے ہم پنجاب میں جو مین مارکیٹ میں منڈی کے جناس کے کیا کیا باؤ رہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے میری اگزارش ہے کہ میری اس چینل کو لازمی سکسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ گلہ منڈی سے ریلیٹر ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور مین مارکیٹ میں آج جناس کے باؤ کے بارے میں جانتے ہیں اگر پہلے فیصل آباد مارکیٹ کی بات کریں تو مکی کی پزیشن پندرہ سو روپے سے لے کر سولہ سو روپے تک وندہ کوالٹی جبکہ جو فیڈ پاس مال ہے وہ سولہ سو پچیس سے لے کر ستارہ سو پچیس روپے مند تک فروخت ہوئے لہور مارکیٹ پندرہ سو پچاس سے سولہ سو پچاس روپے تک وندہ کوالٹی جبکہ فیڈ پاس مال جو تھا وہ سولہ سو پچاس سے سترہ سو پچاس روپے تک لاہور مارکٹ میں مکی فروخت ہوئی اسی طرح ملتان میں پندرہ سو سے لے کر سولہ سو تک ونڈا کوالٹی جبکہ فیڈ پاس مال جو ہے وہ سولہ سو سے سترہ سو روپے تک فروخت ہوا اگر سرگودہ مارکٹ کی بات کریں تو سرگودہ میں بھی آج پندرہ سو سے سولہ سو تک ونڈا کوالٹی جبکہ فیڈ پاس مال جو تھا وہ سولہ سو سے لے کر سترہ سو روپے مند تک فروخت ہوا گجرانوالا مارکیٹ پندرہ سو روپے سے لے کر سولہ سو روپے تک ونڈا کوالٹی جبکہ فیڈ پاس مال جو تھا وہ سولہ سو سے لے کر سولہ سو پجتر پی تک گجرانوالا مارکیٹ میں فروخت ہوا اگر کراچی مارکیٹ کی بات کریں تو کراچی مارکیٹ آئی پندرہ سو پچاس سے لے کر 1650 روپے تک ونڈا کوالٹی جبکہ فیڈ پاس مال جو تھا وہ 1650 سے 1750 روپے مند تک کراچی مارکیٹ میں آج مکی فروخت ہوئی اگر باجرے کی پوزیشن کی بات کریں تو باجرہ آج فیصلہ باد مارکیٹ میں تقریباً 2425 سے لے کا 2450 روپے مند تک جبکہ لاہور مارکیٹ میں باجرہ 2450 روپے سے 2475 روپے مند تک فروخت ہوا اگر ملتان کی مارکیٹ کی بات کریں تو ملتان مارکیٹ میں بھی آج باجرہ تقریباً 2425 روپے تک فروخت ہوا اگر سرگودہ مارکیٹ کی بات کر لیں تو سرگودہ مارکیٹ میں بھی باجرہ آج 2450 سے 2475 روپے مند تک فروخت ہوا جبکہ گجرہ والا مارکیٹ 2425 سے 2450 روپے مند تک رہی اگر کراچی کی مارکیٹ میں باجرہ کا ریٹ کے بارے میں بات کریں تو پچی سو روپے سے لے کر تقریباً پچی سو بیس پچی سو روپے من تک کراچی مارکیٹ میں باجرہ آج فروخت ہوا اگر تلوں کے ریٹ کی بات کر لیں تو فیصلہ بار مارکیٹ میں تلوں کے ریٹ آج تقریباً آٹھ ہزار چار سو سے لے کے آٹھ ہزار نو سو روپے من تک فیصلہ بار مارکیٹ میں تل فروخت ہوئے جیسا کہ 8500 سے 8700 روپے تک دلی کا ریٹ رہا جبکہ ہائیبریٹ تل جو تھے وہ 8700 سے 8900 روپے تک رہے لاہور مارکیٹ 8500 سے 8800 روپے تک دلی کا ریٹ رہا جبکہ ہائیبریٹ تل جو تھے وہ 8800 سے لے کے 9800 روپے تک جو لاہور مارکیٹ میں آج تلوں کا ریٹ رہا ملتان مارکیٹ 8500 سے 8700 رپے تک تلی کا ریٹ رہا جبکہ ہائیبریڈ تل جو تھے وہ 8700 سے 8800 رپے تک ملتان مارکیٹ میں تل فروخت ہوئے اسی طرح سرگودہ مارکیٹ بھی 8500 سے لے کے 8700 تک تلی جبکہ ہائیبریڈ تل 8700 سے 8800 رپے تک سرگودہ مارکیٹ میں فروخت ہوئے گجران والا مارکیٹ بھی 8400 سے 8700 رپے تک رہی اگر کراچی کی بات کریں تو 8800 سے 8900 رپے تک تلی کا ریٹ جبکہ ہائیبریڈ جو تل تھے وہ 9000 سے لے کے 9100 رپے تک کراچی مارکیٹ میں تل تلوں کی آج پوزیشن رہی اگر لال جوار کی پوزیشن کی بات کریں تو لال جوار آج فیصلہ بار مارکیٹ میں اگر سب سے پہلے اکاڑے کی بات کر لیں تو اکاڑا میں بھی آئی لال جوار کا کام ہوا تقریباً اکاڑا مارکیٹ میں لال جوار آج 3850 رپے سے لے کر 4950 رپے منتق اکاڑا مارکیٹ میں کام ہوا منڈی میں کام ہوا جبکہ مارکیٹ کی بات کریں تو فیصلہ بار مارکیٹ میں جوار 3700 سے 3800 رپے جبکہ لہور مارکیٹ 3800 سے 3900 رپے منتق رہی ملتان مارکیٹ میں لال جوار کا ریٹ 3700 سے لے کر 3800 رپے منتق رہا اگر سرگودہ مارکیٹ کی بات کریں تو سرگودہ مارکیٹ میں بھی تقریباً 3700 سے لے کر 3800 رپے منتق کام ہوا گجران والا مارکیٹ 3650 سے لے کر 3750 رپے من تک گجران والا مارکیٹ میں لال جوار فروخت ہوئی کراچی مارکیٹ میں لال جوار تقریبا 3900 رپے سے لے کر 4050 رپے من تک کراچی مارکیٹ میں لال جوار کا ریٹ رہا اگر سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو سرسوں فیصلہ بار مارکیٹ 5800 سے 5850 رپے تک جبکہ لاہور مارکیٹ 5800 سے 5900 رپے تک رہی اسی طرح ملتان مارکیٹ 5800 سے 5900 رپے من تک سرسوں کا کام ہوا جبکہ سرگولدہ مارکیٹ 5600 سے لے کر 5750 رپے من تک سرسوں کا کام ہوا گجرہ والا مارکیٹ میں بھی تقریبا 5600 سے لے کر 5700 رپے تک سرسوں آج فروخت ہوئی اگر کراچی مارکیٹ کی بات کریں تو کراچی مارکیٹ 5900 سے لے کر 6100 رپے تک کراچی مارکیٹ میں آج سرسوں فروخت ہوئی اگر گندم کے ریٹ کی بات کریں تو گندم فیصلہ بار میں آج تقریبا 2500 سے لے کر 2525 رپے جبکہ لاہور مارکیٹ 2500 سے 2550 رپے من تک رہی ملتان 2475 رپے سے 2500 رپے تک رہی جبکہ سرگولدہ مارکیٹ بھی 2475 رپے تک سرگولدہ مارکیٹ میں گندم فروخت ہوئی گجرہ والا 2450 سے 2500 رپے جبکہ کراچی مارکیٹ 2550 سے لے کر 2600 رپے من تک کراچی میں آج گندم کا کام ہوا اگر گوڑ کے ریٹ کی بات کریں تو فیصلہ بار مارکیٹ میں گوڑ کا ریٹ جو تھا وہ 4200 سے لے کر 4600 رپے من تک فیصلہ بار مارکیٹ میں گوڑ فروخت ہوا اگر گوارے کے ریٹ کی بات کریں تو فیصلہ بار مارکیٹ میں گوارے کا ریٹ آج تقریبا 9500 رپے تک رہا چنہ کی ریٹ کی بات کریں تو فیصلہ بار مارکیٹ میں چنہ آج 4875 رپے سے لے کر 4925 رپے من تک فروخت ہوا لاہور مارکیٹ 4925 سے 4950 رپے من تک رہی اسی طرح اگر ملتان کی بات کریں تو 4925 سے لے کر 4950 رپے تک جبکہ سرگودہ مارکیٹ بھی 4900 سے لے کر 4950 رپے من تک رہی کراچی میں چنہ آج 4975 رپے سے لے کر 5000 رپے من تک کراچی مارکیٹ میں آج چنہ فروخت ہوا اگر مونگ کے ریٹ کی بات کریں تو مونگ آج فیصلہ بار مارکیٹ میں 4350 رپے سے لے کر 4450 رپے من تک رہا لاہور مارکیٹ 4375 رپے سے لے کر 4475 رپے من تک رہی اسی طرح ملتان مارکیٹ 4200 رپے سے لے کر 4300 رپے تک رہی اسی طرح سرگودہ مارکیٹ بھی 4200 سے لے کر 4300 رپے من تک سرگودہ مارکیٹ میں مونگ فروخت ہوا اگر کراچی میں مونگ کے ریٹ کی بات کریں 4400 رپے سے لے کر 4400 رپے من تک کراچی مارکیٹ میں آج مونگ فروخت ہوا آخر میں پھر تمام نئے دوستوں سے میری ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سکسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ گلہ منڈی سے ریلیٹڈ ہارو نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ